بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں حریت سے ہوں گے آپ کو میں اپنے چینل کچن فوڈ ریسپی میں ویلکم کہتی ہوں آج میں آپ لوگوں کے لئے ریسپی لے کے آئی ہوں وہ ہے چکن ویجیٹیبل رول تو چلے چکن ویجیٹیبل رول بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن ویجیٹیبل رول کے لئے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے چلے آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں گاجر ہے میرے پاس وان کپ کے قریب شملہ دو عدد درمیانے سائز کی بند گوبی وان کپ چکن ایک پاو کے قریب وان ٹیبل سپون نمک ہے میرے پاس وان ٹیبل سپون چاہنی نمک ہے میرے پاس ادرک پیسٹ ہے وان ٹیبل سپون میدہ ٹو ٹیبل سپون کٹی لال مرچ وان ٹیبل سپون کالی مرچ وان ٹیبل سپون لسن وان ٹیبل سپون سرکہ ٹو ٹیبل سپون سویہ ساس ٹو ٹیبل سپون رول پٹیاں ہمارے پاس ایک پیک تو چلیں مرانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ رفعہ مرحیم فلیم ہم نے آن کر لیا ہے تھری سے فور ٹیبل سپون ہم اس میں آئل ڈالیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ادرک لسن پیسٹ اس کو ہلکا سا ہم درون کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے چکن بان کپ کے قریبہ میں پاس ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے کٹی لال مرچ اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں نمک جیسے ہی چکن ہمارا اچھے سے فرائی ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ویجیٹیبل ڈالیں گے وان این اہ ہاف ٹیبل سپون چینیز نمک ساتھ ہم اس میں ڈال کریں گے گاجر ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے شملا مرچ ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے بانگو بھی اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم ویجیٹیبل کو بہت زیادہ ہم نے کوک نہیں کرنا ہلکا سا کوک کرنا اس کو ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں ڈالیں گے سویا ساس ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں سرکا ڈالیں گے ایک سے ڈیٹ ونٹ ہم ان کو کوک کریں گے اس کے بعد ہم اس کو فلیم آف کر دیں گے اور تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے فلیم ہم آف کر دیتے ہیں اور اب اس کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں ٹو ٹیبل سپون جو ہمارے پاس میہدہ تھا اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کی لئی بنا لیتے ہیں اچھا سا اس کو مکس کر لیتے ہیں اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اس میں کوئی لمس نہ رہے جائے یہ دیکھیں بیٹر ہمارا لئی ہماری تیار ہو گئی ہے اس میں کوئی لمس نہیں ہے تو اب اس کو ہم اس کو ہم سائٹ پہ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس رول پٹی ہے اس کو ہم نے بڑے بڑے کھول لیا ہے اب ہمیں اس میں فیلنگ بڑھتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں مٹیریل بڑھیں گے ڈی Narrوں ڈی 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 ڈبھتُ WEBڱV ٹو ٹن ڈی 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 موسیقی موسیقی معلومھی آئیار میں ہے ایک پین میں ہم آئل کروں کریں ڈالتے ہیں باری باری ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اب ہم ان کی سائڈیں چینج کر لیں باری باری ہم اس میں سائڈیں ڈالتے جائیں گے یہ آپ بنا کے پندرہ سے بیس دن کے لیے فریز کر سکتے ہیں میڈیو آنچ بھی ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے اب ہم ان کی سائڈیں چینج کر لیتے ہیں ایک منٹ کے بعد اب ہم ان کو ڈی شوٹ کر لیتے ہیں بہت زبردست کلر آگئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھنے ہیں ہم نے ان کو ڈی شوٹ کر لیا بہت ہی ایسی ریسپی ہے تو آپ لوگ اس کو ٹرائی کیجئے گا دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا رمضان میں افتاری میں چٹ پٹ سے تیار ہونے والی ریسپی ہے اس کو بنا کے آپ فریز بھی کر سکتے ہیں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا فی ایمان اللہ اللہ حافظ